پونچ میں ایک بڑی واردت کو انجام دیا گیا آتنکیوں کی طرف سے اور جس کے بعد وہ اس میں چار جوان شہید ہو گئے تھے اور آج ان کو نم آنکھوں سے شردھانج لی دی جا رہی تھی ریتلنگ سرمانی رجوری میں کی گئی ان سب جوانوں کی جن کو نم آنکھوں سے ویدائی دی گئی جس طریقے سے ایک بہت بڑی گھٹنا جو گھٹت ہوئی تھی آرمی کے جوان جو گھاڑی میں سواروں کے جا رہے تھے گھات لگا کر بیٹھی ہو آتنکیوں نے ان کو اپنا نشانہ بنایا اس کے بعد چار نے شہادت پائی تھی اور ابھی تک وہاں پر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن پونچ میں چلایا جا رہا ہے اور ان سب کے پیچ میں آج ان جوانوں کو پونچ میں آتنکی پونچ میں آتنکی حملے میں بلیدان ہوئے چار جوانوں کو رویوار پورا جوری کے سینے کیمپ میں سمبان کے ساتھ انتیم ویدائی دی گئی اور اتری سینہ کے کمانڈر لیپنین جنرل اپنگرد ویر کی سہید جمہو کشمیر پرشاسن و پولیس کی آلاتکاری نے ویر بلیدانیوں کو پوشت آنجلی اربیت کی جمہو سنبھاک کے زیادہ پونچ میں آتنکی حملے میں بلیدان ہوئے شہید ہوئے چار جوانوں کو رویوار پورا جوری کے سینے کیمپ میں سمبان کے ساتھ انتیم دی گئی اور اس دوران اتری سینہ کے کمانڈر پرشاسن و پولیس کے آلاتکاری انہیں آہ شہیدوں کو پوشت آنجلی اربیت کی اور یہ اب ساتھ سویروں میں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اپنین سرمانی وہاں پر جوری میں ہوئی اور آپ کو جو بھی بتا دیں کی پکلیات علاقے میں بھاری ہتیاروں سے لیس آتنکیوں نے سینہ کے دو بہانوں پر خارمکہ پر حملہ کیا تھا جس کے بعد چار سینک جو شہید ہو گئے تھے اور دہشت کرتوں نے پہلے ان پر کرنیٹ دا گئے اس کے بعد پھر ان پر اندھا دن پھولیاں پر ساتھی تھی اور دو جوانوں کے شب پیشت بھی کر دیا گئے تھے جوانوں کے ہتیار بھی لے بھارنے کی آشنگلز میں جتائی کی تھی اور اس پورے گھٹنا کرنگ کی ذمہ داری دی تھی وہ پاکستان سمرتی تو پیپلز اینٹی کاسیس پرنٹ نے اس حملے کی ذمہ داری دی تھی آتنکی حملے میں نائک بھرندو سنگھ بندرانگڑوال رائپرز نیوازی چمولی اکٹا گھنڈ کے رہنے والے تھے جنہوں نے شہادت اس پورے گھٹا کرنگ پھائی تھی اور جنہوں نے ربیوار کو رجوری میں سینے سموان کے ساتھ ان کو آخری بتائی جو ہے وہ نم آنکھوں سے دی گئی آرادگاری وہاں پہنچے ہوئے تھے اور نم آنکھوں سے ان چاروں جوانوں کو جو ہے آہ ویدائی تھی گئی آہ ویدائی تھی ان کی اب آخر کار یہ آپریشن کہاں تک پہنچتا ہے کب تک اس کو آہ ختم کرتی ہے سینہ ہماری پیرامیلٹر فورسز جس طریقے سے ان چار جوانوں کی جو آہ شہادت ہوئی ہے تو ان کا جو بلیدان ہوئے تو ان کے آہ جس طرح سے ان کا بتلہ لینا ابھی باقی ہے اور پورے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے اور سر اپریشن وہاں پر آجوہ سے دن بھی بڑے پیمانے پر چلایا جا رہا تھا جہاں پر ابھی بھی وہاں پہنچ ہو رہا ہے جو رجوری کے کرم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ابھی بھی جو ایڈرنٹ سیوی سرویسز ہیں ان کو جو ہے سسپینڈ کیا گیا ہے فلال اس اپڈیٹ میں اتنا ہی دیجئے جاتے ہیں نمسکار